بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اردگرد کے واقعات اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور اردگرد سے مراد میری ریجنل بھی اور گلوبل لیول بھی اور پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے خطے میں اور دنیا میں جو واقعات جنم لے رہے ہیں تیزی کے ساتھ ان کا براہ راست پاکستان کے اگلے سیاسی منظرنامے پہ یا معاشی منظرنامے پہ یا جو بھی بلوکس کی سیاست ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا کیا میری اس بات سے وہ شخصیت جو آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں نہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں سینیٹر وزیر ایڈیٹر کئی ان کے تعارف میں کئی حوالے سے کروا سکتا ہوں لیکن میں خاصے مجھے سیدھا مشاہد صحیح صاحب کی طرف آ جانے چاہیے مجھے ایسا اسلام علیکم مجھے صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے تو میں آپ پہ آتا ہوں پہلے تو آپ پچھلے ہفتے موجود تھے بلکل فار ایسٹ جو رشیہ کا فار ایسٹ فار دست ایسٹ فار دست ایسٹ اچھا بلاڈی واسٹوک جو شمالی کوریا جپان کے قریب ہے جہاں پہ میرا خیال سے جو نورت کوریا کے جو پریزنٹ ہیں وہ بھی بڑے خوشی خوشی وہاں پہ گئے تھے اور وہ بھی اور آپ کو پتا ہے کہ موسکو سے بلاڈی واسٹوک کی فلائٹ کیا ہے نو گھنٹے سیون ٹائم زونز یہ تو میں لگ رہا تھا میں امریکہ پس نہیں کہا جا رہا ہوں اتنا بڑا ملک ہے روس ابھی تک ایک بورڈر فن لینڈ ایک بورڈر نورت کوریا اس لیے وہ کھٹکتا ہے نیٹو اور امریکہ کو نا کہ یہ تو بہت ابھی بھی سوروٹ یونین ختم ہو گیا ہے لیکن روس تو ابھی بھی ہوئے ہیں اچھا یہ اور یہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو انوائٹ کیا برکس نے برکس میں اچھا میں اسی بھی آ رہا تھا اچھا وہاں ہو رہی تھی برکس کے ممالک تھے لیکن برکس کے میمبر ممالک بھی تھے اور وہ شخصیات بھی تھیں جن کو خاص طور پر بلائے گیا تھا مجھے یہ بتائیں پہلی بات پاکستان سے میں پہلا ہوں پاکستان سے پہلا ہوں کیا پاکستان برکس کا حصہ بننے جا رہا ہے جی اب ہم نے اپلائی کر دیا ہے دیر آیا درست آیا دیر سے کیا لیکن کر دیا ہے لیکن ان کی کوئی انتیس ممالک کی ویٹنگ لسٹ ہے تو لیکن پاکستان کی جمدہ کیو چین ہے روس ہے جو کی پلیئرز ہیں برکس میں وہ ہندوستان نہیں ہے وہ روس ہے اور وہ چین ہے اور روس اس سال چیئرمن ہے برکس کا ہر سال ہوتا ہے اور ان کی کانفرنس کہاں ہو رہی ہے اکتوبر میں کازان جو تاترستان کا کیپٹل ہے مسلمان اللہ کا ہے جو رشن اسلام جسے کہتے ہیں نا وہ اس کی بنیاد ہے وہ تاترستان وہاں کانفرنس بک کرا رہا ہے پورٹن پاکستان نے لیٹ اپلائی کیوں کیا سعودی ریویہ بھی تو بڑا پارٹنر ہے اب تو کئی بکار میں ہیں سعودی ریویہ ممبر ہے یو اے ای ممبر ہے ایران ممبر ہو گیا ہے ایتھیوپیا ایجپٹ بس سستی کہہ لیں یا ونزویلن اپلائی کر دیا ونزویلن اپلائی کر دیا ونزویلن پاکستان لیٹ ہو گیا برکس میں یہ کیا میرے خیال میں تھوڑا سا ہجکچار تھی کہ شاید ہندوستان ہے ہندوستان تو ساتھ ہے آپ کے نیبر ہے اور ویسے بھی سارک میں بھی ہے لیکن میں نے جب میں پہلے برکس کی کانفرنس کے لیگ گیا تھا پچھلے سال ساؤت ایفریقہ تو پھر میں نے کہا ادھر آکے اپنے سسٹم کو اور فورن آفیس کو بھی کہ جناب آپ کیا بیٹھیں ہاتھ سے ہاتھ بند کر کہ اپلائی کریں جی this is the future جو گلوبل ساؤت کی ہم بات کرتے ہیں یہاں بھی ہج کجار تھی ہج کجار تھی میرے خیال میں کوئی سستی تھی شاید نہیں یعنی برکس میں دنیا پوری شامل ہو گئی تو پاکستان سعودی عریبی بھی شامل ہو گیا مصر بھی شامل ہو گیا میمبر ہو گیا ایران ہو گیا پاکستان تو ویسے بھی ہم گلوبل ساؤت کا سب سے بڑا سپوکسمن رہے ہیں نہیں اب برکس تو ایک غالباً ایک متبادل سسٹم جی بنا رہا ہے یہ بنیادی بات آپ نے کر دی کہ ایک آلٹرنیٹ ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے برکس ہو یا پھر شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن ہو یہ بریڈ ان ووڈ سسٹم کے اگینسٹ جی اس کے پیرے وہ جو ختم ہو گیا وہ سسٹم ایسی کلاپس ہو رہا ہے آپ نے پڑھی ہوگی سٹوری ایکانومیس میں آئی تھی یہ نو مئی کو کہ پوسٹ ورلڈ وار ٹو ویسٹرن لیڈ انٹرنیشن آرڈر is falling apart وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا اور آپ کے سامنے وہ جو پورا مغرب کا اور پریزیڈنٹ میکرون نے تو بیان بھی دے دیا تھا پچھلے سال کہ تین سو سال کی مغربی بالہ دستی کا خاتمہ ہو رہا ہے دیکھ نئی دھبنیاں اوپر رہی ہے ڈاکٹ صاحب we should be part of that یہ تو علامہ اقبال نمی سال پہلے کہا تھا دیکھ مشک سے اوپر تے ہوئے سورج کو دیکھ مغربی بالہ دستی کو تین سو سال سے پہلے ہے مطلب اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں کلونیلزم جب آیا اس لکھا ہاں لیکن وہ تو اس سے پہلے اگر اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا سائنٹیف ایک اور ان سے اچھا تو نہیں تو یہ جو ہے یہ فوجی بالہ دستی یا سیاسی بالہ دستی کے ہیں وہ تین سو سال میں اس میں یہ صرف بات کہوں کہ مجھے یہ بھی طرح بتائیں کہ اس میں جو برکس ہے اب اس میں یہ سارے ملک آ رہے ہیں اور جو ایک پیرلل سسٹم کی بات ہو رہی ہے دنیا میں تو کئی ملک اپنے آپ کو پیٹرو ڈالر سے بھی میں نے سپیچ میں کیا کہا تھری ڈیز میں کہا برکس کا یہ رول ہونا چاہیے ایک میں نے کہا پہلے ڈی ہے ڈیموکرائٹائزیشن کہ ورلڈ آرڈر کو جمہوریہ بنائے یہ جو ہے نا یونی پولر ورلڈ یا کسی کی سپر پاور کی بالہ دستی سول سپر پاور امریکہ سمجھتا تھا وہ ختم ہو گیا دوسرا میں نے کہا ڈی ڈیموکرائٹائزیشن ڈی ملٹرائزیشن ہر جگہ فوجی اڈے بن رہے ہیں ہر جگہ جنگ کی بات ہو رہی ہے جو امریکہ نے نائن لیون کے بعد کیا میں کہا اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے اور تیسرا بڑا امپورٹنڈ ہے ڈی ڈالرائزیشن کہ ڈالر جو ہے اس کی بالہ دستی کہ ڈالر کے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے ہیں اس وقت ایک ون نائنٹی تھری میمبرز ہیں یو این میں اس میں سے سکسٹی ایٹ میمبرز جو ون تھرڈ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ڈالرز کے علاوہ ٹریٹ کریں گے اور سعودہ ریبیا نے انلان بھی کر دیا ہے پیٹرو ڈالرز کا وہ ایگریمنٹ کا خاتمہ کہ وہ اب روپے روپیز میں یا آر ایم بی میں یا رینڈ میں یا روبلز میں دوسری کرنسیز کے ساتھ وہ ٹریٹ کریں گے ڈالر کی جو بالہ دستی کا خاتمے کا آغاز شروع ہو گیا ہے یہ بہت تاریخی بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ذرا کہ یہ لیکن اس میں ٹائم لگے گا ہاں یہ پروسس ہے اچھا یہ شروع آغاز تو ہو گیا نا آغاز ہو گیا اور آغاز ان ممالک نے کیا جو امریکہ کے بہت قریب ہیں یو ای سعودہ ریبیا مصر یہ کوئی آپ میں ہے اس کی نورتھ کوریا نہیں ہے یہ اچھا اور یہ اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کہ برکس جو ہے یہ ایسیو سے بڑا فورم آپ کو لگ رہے ہیں ایسیو سے بڑا ہے ایسیو سے بڑا ہے ایسیو تو ہے کہ ہمارے ریجن میں ہے ساؤتھ ویسٹ ایشیا سینٹرل ایشیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ برکس جو ہے نا اس میں تو برازیل بھی ہے اس میں ساؤتھ ایفریقہ بھی ہے تو یہ زیادہ جو گلوبل ساؤتھ ہم کہہ رہے ہیں نا ایجپٹ ایجپٹ وہ ایمیسر جو ہے وہ ایشیا ایفریقہ لاتینی امریکہ جو دنیا کی عالمی مجورٹی ہے اب وہ شامل ہو رہی ہے اس میں اور ابھی بھی برکس کے جو ہے فیفٹی پرسنٹ گلوبل جی ڈی پی ان ممالک میمبرز ہیں فیفٹی پرسنٹ اینرجی ریسورسز برکس کے ہیں آپ دیکھیں نا ایران ساؤدی ریبیا یو اے ای رشیا گیس این آئل آپ کے بڑے فینز ہیں ہمارے براہ پڑوسی ملک میں انڈیا میں اور آپ کو وہاں دیکھا بھی جاتا ہے اور ظاہر انڈیا میں سب سے پہلے پاکستانی میں ہوں جس نے انڈین اخباروں میں لکھنا میں نے شروع کیا تھا اور پہلا ٹریک ٹو انڈیا کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا اس ایڈیٹر آف آو بلکل اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایلیکشنز وہاں پہ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ سے پہلی گفتگو ہو رہی ہے آہ is this موڈی 3.0 اور اس موڈی 2.5 آہا very good question موڈی 2.5 اب موڈی ذہا تھوڑا سا ڈرائی کلین ہو گیا رکات بھی چھوٹا ہو ہے سکڑ گیا تھوڑا سا اور اور وہ جو موڈی تھا نا وہ بڑا جس میں ذرا وہ ایک بڑا تاثر کی بھو آتی تھی وہ اب کام آئے گی کیونکہ وہ ان کے اب جو حلیف آئے ہیں جس کس میں لوگ اور وہ کمزور جو جس کے تین سو تین سیٹیں تھی دو سو چالیس ہو گئی وہ کہتا تھا اب کی بار چار سو پار تو آپ دیکھیں یہ یہ لیکن انڈیا کے لیے ایک overall اچھا ہوا ہے کہ وہاں ایک آواز نہیں انڈیا کے لیے اور علاقے کے لیے بھی علاقے کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بڑا چھوٹا ہے مجھے مجھے یہ بتائیں صرف آپ تو یہ بڑی positive development ہے یہ جو کچھ relationship ایسی ہیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں ابن شاید صبر آ اس پہ آپ کی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ایک تو مجھے انڈیا امریکہ relationship بتائیں کیونکہ ایک طرف ان کا strategic partner ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ جو ابھی پکڑ کے لے گئے ہیں اس کو گپتہ کو اور وہاں پہ واشنگٹن پوسٹ میں ہر دوسرے دینے کہانیہ ہی ہوتی ہے کینیڈا کے اندر اور باہر اور یہ جو مرڈر ہوا رہا ہے وہاں پہ اور یہ اور جناب وہاں پہ human rights کے issue سب سے زیادہ امریکہ اٹھا رہا ہے انڈیا کے والے سے اور یہ تو یہ جو ہے یہ relationship کیا ہے نمبر ایک تو میں اس کی وضاحت چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ کیا انڈیا کو اس بات کا علم نہیں کہ جو کچھ یکرین کے ساتھ ہوا ہے وہ تو گورے لوگ ہیں نا پھر بھی تو گورا صاحب ہے تو یورپ اور امریکہ ظاہر ہے کہ اب شاید آنے والے دنوں میں ڈم کر دیں یہ آپ اس پہ آپ کی رہے چاہوں گا انڈیا میں یہ احساس نہیں ہے اور اسی کا پھر ایک ساتھ ایک اور سوال یہ دلائی لاما پروجیکٹ کیا ری لانچ ہو گیا ہے یہ امپورٹن بات ہے ایک تو کوئی ڈم نہیں ہو نا انڈیا امریکہ الائنس بہت قریب ہو گیا ہے اور اس میں اس الائنس میں کیونکہ اسرائیل بھی اس میں شامل ہے اچھا دونوں نظریاتی طور پر اسلام دشمن اور مسلمان دشمن ہے نیتن یہو اور موڈی اور اگلے سال دوزار پچیس کو آر ایس اس کی ہنڈرٹ ریئرز سیلیبریٹ ہو رہے ہیں جو ایک فاشسٹ آرگنیزیشن شروعی تھی مسئلہ انی سے انسپائر ہوئی تھی نائنٹین ٹوئنٹی فائی میں یہ تنظیم بنی تھی اس کے سو سال پوری ہوں گے اور موڈی اس کا خاص راجعہ ہے اب بھی دیکھیں نا انہوں نے کولڈ وار میں انڈیا کا ہوتا ہے کہ وہ ان کی بنیا منٹیلٹی ہے کہ بیسٹ آف آل ورلڈ سب سے فائدہ اٹھا اور انہوں نے تیل سستہ لیا رشیہ سے آہ یوکرین پر جی نیوٹریلٹی کی امریکہ اس سے وہ نراز بھی ہوا اور امریکہ نے بدلہ لے لیا کہ انہوں نے ان کے رو کے ایجنٹس پکڑ لیے جنہوں نے قتل کرنے کوش کی تھی سکھوں کو لیکن ساتھ ساتھ انڈیا نے یہ کنسیشن دے دی نا دھرم سالہ میں آپ نے امریکن کانگریس کے ڈیلیگیشن کو بلا کے چین کی تیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی پر ایک برائے راست حملہ کیا ہے جو تیبت ریزولو ایکٹ پاس ہوا ہے پچھلے ہفتے امریکن کانگریس میں تیبت چائنہ کا ایک انٹیگریل حصہ ہے اب اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو چھیڑ دی ہے اور پروجیکٹ جیسے آپ نے کہا جو دلائے لامہ ہے اس کو ربائے کرنی ہے ففٹی نائن میں جو یہاں سے وہ اور اب جو نیلسی پرلوسی نے کیا کہا the right of self determination of the people of تیبت یہ تو unacceptable ہے یہ تو red line ہے چائنہ کے لیے کہ چائنہ کی جو ایک سوورنٹی ہے چائنہ کا ملک کا ایک حصہ ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ بات شروع کر دی اور ایک قانون سازی بھی کر دی اور انڈیا نے ان کو allow بھی کیا اور انڈیا نے اپنا ملک سرزمین کو ایک platform دیا امریکنز کو کہ چائنہ کے خلاف ان کی سرودوں کے خلاف propaganda کریں انڈیا فورٹ کر سکتا ہے اس طرح کی situation اور کیا چائنہ اس پہ کیا I think چائنہ کا بڑا strong reaction ہوگا اور اس کا ایک نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ چین پاکستان قربت اور بڑھ رہی ہے میں یہ دیکھنا اس کے لنکے جائے یہ سارے connected ڈاکس مجھے تو میں دلائی لامہ کمپلیٹ کروں اس وقت 1959 میں تو دلائی لامہ ایک خاص عمر کہتے ہیں انیس سو پینٹیس کی ان کی پیدائش ہے تو وہ مطلب پوری ایک ففٹی ون ففٹی ٹو سے لے کے آگے تک انہوں نے ایک پوری وہاں پہ جو انسرجنسی کہیں جو بھی مومنٹ کی اس کے بعد یہاں پر آئے سوال یہ ہے کہ اب تو دلائی لامہ چھوڑا سا بچہ پیدا ہوگا نا جو دلائی لامہ ہوگا جو دلائی لامہ اس کو تلاش کیا جائے گا اس میں نشانی دلائی لامہ اس کو دھوننے گے کون سا والا بچہ ہے تو تو create کریں گے نیا دلائی لامہ جو بھی کریں گے تو وہ یہ مطلب کچھ مطلب اس سیچوشن میں وہ دھرہمشانہ میں راکھے انڈیا وہ رکھے گا ہماچر پردیش وہ ساتھ چائنہ کے ساتھ بورڈرز پہ جو معاملات چل رہے ہیں دیکھیں جی لاؤکس صاحب ایز وی سپیک ایک نئی سر جنگ شروع ہو چکی ہے ایشیا میں امریکہ نے لانچ کر دی ہے چین کے خلاف اور اس کے کئی پہلو ہیں تیوان ایک ہے وہ آکس ایک ہے کوارڈ ایک ہے اور تیبت یہ بڑا امپورٹن فوکس ہے یہ علاقہ یہ سینٹر آف گریوٹی اس کا ایک ساؤتھ ایز ایشیا ہے اور ایک ساؤتھ ایشیا ہے جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں اس لیے ہم چائنہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور چائنہ ہمارے ساتھ چٹانے میں اسی باتے ہیں انڈیا فورڈ کر سکتا ہے انڈیا فورڈ نہیں کر سکتا لیکن انڈیا گند کر سکتا ہے گند پہلے بھی کیا تھا ہے بارڈرز کے اوپر وہ دیکھیں بہت بڑے علاقے میں چائنہ آکے بیٹھا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں نا کہ دو بیٹلز تو ہو چکی ہیں ان کی گلوان میں میں دوزار بیس میں جنوری دوزار اکیس میں اور انڈین ٹیورٹری انہوں نے لے لی چائنیز نے چائنہ اور پاکستان کے تعلقات ابھی یہاں پہ ان کے منسٹر آئے ہوئے تھے اور آپ ظاہر ہے کہ چائنہ میں ان کو ملا ہوں بڑی اچھی ملکات ہوئی میرے پرونے دوست بھی ہیں منسٹر انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے ہیں لیو جیان چاو اچھا اور بڑے زبدس وہ شی جن پنگ کے خاص آدمی اور آئندہ شد وزیر خارجہ بھی ہو سکتے ہیں اچھا کیونکہ ان کا بڑا اچھا ایکسپینس ہے اور وہ اور میں کٹھے تھے بلاڈی واسٹوک پچھلے ہفتے اچھا وہ بھی بلاڈی واسٹوک گئے ہوئے تھے بڑی امپورٹن کون شی جن پنگ ان کو بھیجا تھا ادھر بڑی جس کانفرنس میں میں بھی گیا تھا وہ ادھر تھے جو برکس برکس اور ایک اور بی سی جو انٹرنیشنل ارگنیزیشن نہیں بنی ہے about the global majority global south کے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کیسے ہیں اس وقت اس وقت پاکستان چائنہ کے تعلقات مضبوط ہیں مستحقم ہیں اور بہت قریب ہیں اور یہ دو دورہ ہوا ہے پرائم منسٹر کا بہت اچھا دورہ تھا جس میں crucial رول تھا جرل آسیم منیر کا آرمی چیف کا as a guarantor سی پیک سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے اس لیے آرمی چیف کا جو شی جن پنگ کی میٹنگ میں تھا اور شی جن پنگ نے بھی کیا میسیج دیا اس نے کہا کہ we see relations with Pakistan from a strategic long term perspective پاکستان کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک عام روایتی نہیں لیکن دو بات ہیں ان کی طرح سے کی جاری ہے ایک اور دوسرا internal stability کی بات ہو اچھا internal stability political stability اچھا تو political stability تو آنی رہی political stability کون لائے گا political stability ہمیں لانی ہے بائیڈن تو نہیں لے کے آئے گا یا کوئی نہیں ہم نہیں لارہے تو وہ ہماری غلطی ہے وہ بھی man made problem ہے نہیں تو اگر یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ healing touch دیں کیوں کہہ رہا ہوں دست شفاہ کریں کیوں کہہ رہا ہوں rule of law لائیں کیوں کہہ رہا ہوں کے mandate کا respect کریں اور سیاسی قیدیوں کو رہا کریں اور ایک سب کو ساتھ لے کے شامل کریں ورنہ you can't continue like that it'll affect everybody اچھا بالکل تو یہ یہ بعد یہ message آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے سال چائنہ گیا تھا سب سے پہلے یہ message میں نے convey کیا تھا جب میں چینیز لیڈرشپ ملا میں کہا چینیز لیڈرشپ کو بڑی تشویش ہے کہ پاکستان کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے جو نہ ختم ہونے والا خلفشار ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور انہیں کہا کہ خدا کے لیے وہ میں کہہ رہا ہوں کو کوٹ کر کے ہماری زبان میں کہ یہ اپنے لیڈرشپ کو سمجھائیں کہ یہ مل بیٹھیں کچھ rules of the game set کریں میں نے کئی interviews میں آپ کے ساتھ بھی interview دیا اور لوگوں کو بھی دیا کہا لیکن یہ پہلے چینیز بڑے polite لوگ ہیں بڑے ارام سے message دیا وانگی جب آئے تھے وزیر خارجہ انہوں نے بھی یہ message دیا تھا پھر اب انہوں نے جو کل meeting ہوئی تھی پرسوں یہ سارے پاکستان کے سیاسی جماعتیں شامل تھی پورا پاکستان کے spectrum جو parliament کے ہے اور opposition governments ہر صوبے کے وہ چینیز نے directly ایک بات بھی کہہ دی کہ ہم آپ سے appeal کرتے ہیں کہ اگر آپ کا اندرونی سیاسی استقام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت effect ہوگی اور آپ کو foreign investment نہیں تو اس meeting سے آگے اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو assemblyوں میں اور parliament اور جو ملک میں حالات ہیں تو وہ تو بالکل کو political میرے خیال میں یہ اکل مند کو اشارہ ہی کافی ہے لیکن چونکہ ہم اکل مند نہیں ہے تو اشارہ سے بڑھ کے انہوں نے directly بات کرنی پڑی وہ بھی نہیں تو مجھے وہ بھی نہیں تو اب we should learn our lessons دیکھیں جی be very clear China is the only game in town آپ کو امریکہ سے zero کوئی investment نہیں آنی مغرب سے نہیں آنی اگر تھوڑی بہت ہی امید ہے چائنہ کے علاوہ وہ ہے ہمارے عرب ممالک اور وہ سارے stability کی بات کر رہے ہیں تو وہ یک زبان یہی بات ہو رہی ہے تو یہ کوئی rocket science نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ہم سبق سیکھیں ہم کیا ہمارے ذہن میں کیا خلفشار ہے کہ ہم ایک قبائلی جنگ بنا دی ہے ہم نے یہ کہ جس کا ہم نے اور یاد رکھیں کہ کوئی اتنا مضبوط نہیں کہ ایک دوسرے کو ختم کر چکے یہ نہیں ہو سکتا اور پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک حکومت کوئی ایک پارٹی کوئی ایک لیڈر کوئی ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا we have to work together on that as simple as that مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ابھی یہاں fluid ہیں ابھی یعنی جو یہ blocks بن رہے ہیں اور آگے کیا shape لیں گے آپ کہہ رہے ہیں سر جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن ایک hot war بھی ہے یوکرین میں دو hot wars ٹھیک ہے نا دو hot war میڈلیسٹ غزہ کو تو میں ایک جہریت لیتا ہوں نہیں وہ تو خیر war ایسا نہ کہیں وہ تو قتل عام ہے قتل عام ہو رہا اچھا لیکن war یہاں پہ ہے ایک جو نیا front emerge ہوا ہے جو میں کہتا ہوں جو پہلے شاید نہیں تھا ایک نیا front یہ ایک نیا آپ سمجھنے کے ایک نئی force emerge ہو کیا ہے یہ وہ red sea میں ہے جو سے پہلے شاید دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ red sea اور یہ جو shipping lanes ہیں ان کے کیا importance ہے اور یہاں دو جہاز ڈوب چکے ہیں اب تک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں تو چلیں سر جنگ جا رہی ہے بلوکس گن رہے ہیں میٹنگ جو رہی ہیں کہ وہاں کہتے تھے نون سٹیٹ ایکٹرز کا حماس ہزباللہ حوسیز وہ فیصلہ کر رہے ہیں جیو پولٹکس آزا میڈلیسٹ کا اللہ کی شان دیکھیں نوٹ ایمریکہ افغانستان میں بھی ایسے ہوا افغانستان بھی ایسے ہوا لیکن میڈلیسٹ میں وہ کیسے تھے امریکہ کا وہ دب دبا ہے وہ آئیزنار جو آگیا ہے ائرکرافٹ کیریئر وہ یو ایسے فورڈ آگیا ہے ائرکرافٹ کیریئر ہزاروں امریکن سیلرز ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں وہاں وہاں پر نہیں مطلب ہے ہزباللہ کے ساتھ اور اسرائیل کا امریکہ کا زبال شروع ہوا دوزہ تین کو عراق کے حملے پر تو فان ال اقصہ سے اسرائیل کا زبال شروع ہو گیا اسرائیل نہیں اسرائیل کی جو حکومت ہے اور اسرائیل کی جو کمزوری ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو سارا بنا ہوا تھا اور اس کا بھرم وہ حماس کے مجاہدین نے جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کمال کام کہا سات اکتوبر تاریخی دن ہے اس کے لیے میں ایک اسرائیل سمال کرتا ہوں کہ فائیو جی اور سکس جی ٹیکنالوجی کو ٹو جی نے شکست دے دی تو بات یہ ہے کہ نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوئی تھی چھے اکتوبر انیس سو تیہتر کو اکٹوبر وار جو کروسنگ آف کنال صداد نے کیا تھا اور وہ جو بارلیو لائن سٹوم کی تھی انہوں نے ایراب ازریلی وار جس میں پاکستانی پائلٹس لڑے بھی تھے سیریا کے ساتھ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں تیل کو استعمال کیا تھا شاہ فیصل شہید نے سیاسی اتھیار سیونٹی 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 وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا عالمی سیاست میں اس کے بعد وہ چھے اکٹوبر تیہتر تھا سات اکٹوبر دوزار تئیس بھی اسی قسم کا ایک تاریخی تعلق ہوا ہے اتنا خون نہیں بہا تھا کبھی اتنا خون اتنا ظلم نہیں ہوا میرا خیال ہے کہ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے شاید یہ یہ تو بڑی بڑی جنگوں میں بھی بڑی بڑی جنگوں میں بھی دوسری طرف سے فوجیں لڑتی رہی ہیں یہاں تو بومی ایک بندہ ہے اس کا نام ہے یایہ سنوار اور محمد عبودیف وہ ابھی غاروں کے اندر ہے اس نے کیا کہا ہے انہیں کہہ بھی ہے ریڈی ٹو فیس اینا در کربلا کیا ہو جائے گا ایسے سیس فائر ہی ہم کریں نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں وہ ابھی تک ان کی حمد ابھی تک راکٹس فائر ہوئے ہیں پچھلے ہفتے پانچ اسرائیلی شولجر رکٹھیں مار گئے ہیں وہ نہیں وہ ریزسٹنس ہو رہی ہے مضاہمت ہو رہی ہے میں آپ یہ پوچھ رہا ہوں باقی لوگ تھے ہم کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں ادھر تو یہ لوگ باتیں کر رہے تھے ہمارے کتنا ڈیفیٹس مائنڈ سیٹ ہے آپ دیکھیں کچھ مسلمان حکومتوں کا اور کچھ مسلمان لیڈرز کا ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کریں یہ حقیقت ہے بڑا مضبوط ملک ہے کیا مضبوطی اس کی ہوگی تیا پانچہ کر دیا ہماس نے ان کا موڈی کو کہتے تھے موڈی سے بات کریں موڈی یہ ہے موڈی کا تیا پانچہ انڈیا نے عوام نے کر دیا یہ ہم بھول جاتے ہیں وہ قرآن شریف میں کیا ہے وہ مکرو مکرو اللہ واللہ والخیر والمعکرین دے پلانڈ اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی ہے and he is the best of the planners ہم ذرا ڈیفیٹس مائنڈ سیٹ سے نکلیں باہر اسی وجہ سے ہم کرنٹر کا میچ آ رہے ہیں قائدہ اظم میں ڈیفیٹسم نہیں تھا ذلفکار علی بھٹوں میں ڈیفیٹسم نہیں تھا یہ تو خوف ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے نا اوہ جی بس امریکہ سوپر پاور اسرائیل انڈیا یہ رکھ جاؤ منی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا بائیڈن پریزیڈن بائیڈن یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کو کروا پائیں ایک جو انہوں نے پروپوس کیا تھا نونسنس بائیڈن سے منافق کا آدمی تو ہے ہی کوئی نہیں دوگلا آدمی ہے اس نے پورا اس قتل عام میں وہ شامل ہے وہ مجرم ہے اور وہ انشاءاللہ الیکشن ہارے گا ان کے اندر بھی کوئی میرے خواہ سے پروبلم آپ دیکھیں نا کل کیا ہوا ہے انڈریو ملر اسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ سٹیٹ دپارٹمنٹ کا جو انچارج تھا پیلسٹین افیز اس نے استیفہ دے دیا ہے جو لیڈنگ ایکسپرٹ ہے ان پروٹیسٹ کہ یہ کیا پولسی دیا ہے میں دا دیتا ہوں ایسے لوگوں کو ضمیر کے لوگ ہیں جو امریکہ کے سٹیٹ دپارٹمنٹ کے اندر نہیں تو پھر آپ اگل بائیڈن کے اگینسٹ ہیں تو پھر آپ پرو ٹرمپ ہیں نہیں نہیں میں بائیڈن کے اگینسٹ نہیں ہوں میں قاتل کے خلاف ہوں میں منافق کے خلاف ہوں you have no option either you are with biden or you are with Trump ڈیٹرمپ کو تو میں سمجھ دوں کہ he is much better than biden اچھا ہاہ on foreign policy trump is much better یقین کی جنگ ختم کرے گا وہ مسلمانوں کے خلاف نئی جنگ نہیں کرے گا اس نے پشتے دفعہ بھی بات کی تھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ سالسی کے لیے تیار ہے اچھا ٹرمپ will be much better than biden اینی ٹائم اگر میں امریکن ہو تو میں ایل ووٹ فور ٹرمپ ٹرمپ جیج رہا ہے اچھا ٹرمپ اگر کوئی کوئی اور دیپ سٹیٹ اور کوئی ان کا کرنا کر دے اور کوئی کوئی کوشش کرے اس کو روکنے کی یہ جی جائے گا یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینڈی کے بعد جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائدہ نہیں ہے اچھا بی وری کلیر کینڈی کا تو ہشارہ آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا پھر نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا ٹرمپ is much better اور یہ than biden بائیڈن تو بالکل وہ کرتے ہیں منافقت کی ساری اچھا تو آپ کہتے ہیں ٹرمپ ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے جی ٹرمپ الیکشن جیت رہا ہے رشی صنوک رشی صنوک فارغ ہو گیا ہے بوگرس آدمی third rate آدمی اس کا level ہی نہیں تھا پرائم نیسٹر کا وہ تو فارغ ہے اس کی اتنی بڑی شکست ہونی ہے جو برطانیہ کی تاریخ میں conservative party کی نہیں ہوگی he'll go back home اس کا green card بھی ہے امریکہ چلا جائے گا most probably he'll go back home to America اچھا what about macro macro بھی فارغ ہو گیا ہے یہ آپ نے سب کو فارغ کر دی گا مشاہد صاحب آپ نے سب کو سب کو ایک ساتھیں فارغ وہ election میں یہ جو election ہوئے ہیں ابھی European Parliament کے ڈاکٹ صاحب results دیکھ لیں آپ نے وہ تو اڑا کر رکھ دیا جرمن chancellor پر بڑا پریشن وہ بھی وہ بھی سارے under pressure سوائے prime minister of Italy جورجیا ملیران وہ اپنی brothers of Italy وہ جیتی ہے اور لیکن یہ تو سارے فارغ ہیں جی تو بہت بڑا ایک آرہے ہو بائیڈن سونک میکرون یہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا نتن یاہو کو بھی اٹھا ہے نتن یاہو تو بالکل ہی ہو اچھا نتن یاہو he's a dead man walking تو پوسٹ موڈی تو ابھی بڑی مشکل سے بچا ہے وہ تو موڈی جی جو ہاں ہیں وہ تو آپ مبارک بہت دے رہے ان کو election جیتے ہیں وہ تو election ہا رہا ہے مجھے آوے باہ بتائیں he has lost the election یہ انڈیا جو ہے انڈیا ایک ملک ہے موڈی تو ایک پس ہے میں راہل گاندی کو مبارک بہت دیتا ہوں راہل گاندی نے جو کوالیشن منائی 26 محمد سے اور جو یاترہ کی اس نے دیکھیں نا یہ راہل گاندی نے سبق سیکھا جو ہمارے سیاستدان نہیں سیکھتے وہ فیل ہوا پچھنے election میں اس نے کہا کہ میں کانگرس سے استیفہ دیتا ہوں as president کسی اور کو بنا دیا راجعظر فلکس آپ کہلے ہیں یا کوئی اور سینئر as elder statesman وہ take over کر لے اور میں پیچھے ہٹتا ہوں اور خرگے جو ہے بڑا 85 year old ہے اس کو بنا دیا اور خود اس نے یاترہ کی کہتا ہے i want to listen and learn میں سیکھنا چاہتا ہوں اور سننا چاہتا ہوں انڈین عوام سے لوگوں نے اس کو ایک سیکنڈ چانس دیا وہ لوگوں میں نے کچھ لوگ اس کے ساتھ جو یاترہ میں گئے تھے میرے دوست بھی ہیں انہوں نے بتایا کہتا ہے وہ رہا گاؤں کے اندر ہے پیدل وک کی اس نے thousand of کلومیٹرز وہ جینز اور جوگرز پہنے ہوئے اور کچھ اور تھوڑی سے محنت کرتا ہے غلطی ملتی ہیں ایک وقفے کے بعد یہ تو آپ نے جو چیس پورٹ پورا چیس پورٹ کو الٹ دیا آپ آپ نے تو فارے کر دیا ایک وقفے کے بعد نیا چیس پورٹ پھر ہمیں آپ سمجھائیں نیا نیا نکشہ ایک وفا لیتے ہیں خواتین حضرات اور پھر مشاہد انسیئیو صاحب کے ساتھ دو جانی رہے گی چند سال پہلے چند سال سے مراد یہ ہے کہ بارہ تیرہ سال پہلے آپ سے جب گفتگو ہوتی تھی تو اس وقت آپ یہ بات کر رہے ہوتے تھے یہ کنٹینمنٹ آف چائنہ ایک پالیسی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے واضح ہو گی ہے نہیں اب تو کچھ اور ہو گیا ہے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کچھ کنٹینمنٹ آف انڈیا نہیں ہو گیا یہ کیا ہوا ہے مطلب سرلنکا مالدی بھٹان پاکستان بنگلہ دیش میامار یہ کیا ہے اور پھر دلائی لامہ انڈیا کا یہ ہوا ہے کہ یہ الیکشن نے اس کی پھوک نکال دی ہے نہیں پہلے تو میری اس بات سے انڈورس کرنی ہے ہو گیا کنٹینمنٹ ہو گئی ای وڈ سی نوٹ ٹیکنکلی کنٹینمنٹ انڈیا کی آئیسولیشن میں کام ہوں گا نہیں اگر آپ جوگرفی دیکھیں ہاں انڈیا کو انڈیا کے نے آپ نے آپ کو اووریچ کیا ان کے خیال تھے ہم اپنی بالا دستی قائم کریں گے امریکہ کے ساتھ مل کے وہ اس میں ناکام رہی نہیں جوگرفیقی ان کے جو پڑوسی ہیں سارے نہیں وہ کہوں گے ان کی غلط پالسی سے وہ کنٹینمنٹ کرنی چاہینا کنٹین نہیں کر رہا ان کو انڈیا اپنے آپ کی غلط پالسی کے ویسے آئیسولیٹ ہو گیا میں اس کو کنٹینمنٹ نہیں کہوں گا میں اس کو آئیسولیشن کہوں نہیں جیسے سار ختم ہو گیا سار تو انڈیا نے خود ختم کر دیا وہ دوزہ سولہ سے انڈیا میٹنگ نہیں کی لیکن مالدیز میں کیا ایکشن کیمپین انڈیا آؤٹ ماؤسٹ گورنمنٹ ہے نپال میں شری لنکا جو ہے اس کو بیسٹ فرینڈ ہے چائنہ کا پاکستان بیسٹ فرینڈ آف چائنہ بنگلہ دیش ابھی بیلٹن روڈ کا حصہ ہے بیلٹن روڈ کا حصہ ہے اور اس کو بائیڈن کوش کر رہا ہے کہ ان کو کھینچنے کی لیکن وہ نہیں کھینچے جائیں گے چٹرگانگ میں چائنیز پیپلز لیبریشن آرمی کی وارشپ سانی شروع ہو گئی ہیں میانمار میانمار تو بالکل ہی بیلٹن روڈ کا حصہ ہے سوائے انڈیا کے سب بیلٹن روڈ کا حصہ ہے بھوٹان بھوٹان اب بھوٹان میں بھی اب الیکشن کے بعد سارا وہ چینج ہو گیا ہے میں اسی لئے آپ سے پھر دوبارہ اسی سوال پہ آتا ہوں کہ یہ دلائی لامہ کا کیوں اس وقت یہ ٹھیک پالیسی ہے مطبع یہ کیا ہے نہیں ٹوٹلی رونگ ہے اگر کل کو چائنہ ہوسٹ کرے خالستان کو ہاں وڈ انڈیا فیل وہ کہیں گے جی سردار صاحب ہے یعنی چائنہ ہوسٹ کرے ہاں اگر چائنہ ہوسٹ کرے انڈیا ہوسٹ کرے دلائی لامہ کو جو اہلیت کی پسند ہے تو خالستان کا اگر چائنہ ہوسٹ کرے تو انڈیا کیا فیل کرے گا یہ ریڈ لائن تھی یہ ریڈ لائن تھی ریڈ لائن انڈیا نے اور امریکہ نے جوائنٹلی کروس کی ہے اور میرے خال میں دل پیہ ایوی پرائیس چائنہ یہ کبھی علاو نہیں کرے گا چائنہ ہوسٹ کرے گا چائنہ ہوسٹ کرے گا چائنہ وہ چائنہ نے چائنہ سوویٹ یونین نہیں ہے چائنہ بہت بڑی پاور آپ نے ایکانومیس کا اپنے کور سوری دیکھی سائنٹیفک سوپر پاور سائنٹیفک سوپر پاور آپ خود ایکسپرٹ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے 40% پیپرز جو ہیں ریسرچ کے وہ چائنہ سے آ رہے ہیں 10% امریکہ سے آ رہے ہیں اریجنل ریسرچ پیپرز ٹاپ ٹین سائنس اور تکنالوجی کی یونیورسٹیز میں سے چھ چیانہ چیانہ کے ہیں اور نمبر ون سائنس اور تکنالوجی یونیورسٹی ہارورڈ ایم آئی ٹی نہیں ہے چنگ ہوا یونیورسٹی بیجنگ جس کا وہ شی جن پنگ پڑا ہوا ہے دنیا تبیر ہوگی ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ دیورل سائنس آرڈر دومینیٹڈ بائی یو ایس سے یورپین یونیون جیپین اس کمینگ تو ان اینڈ یہ ایکانومیس نے کہا ہے جائنا اس ٹکنگ اوور تو آپ کے سامنے ایک دنیا بدلتی ہوئے دیکھ رہے ہیں نہیں میں اس کو دیکھیں گوشاہ تو اس پر انڈیا نے تھوڑا سا یا غلط پڑا نہیں سارا کچھ دیکھیں ساری ٹرےڈ وہاں سے ہے سارے جو بھی کچھ ہے وہاں پر انڈیا میں یعنی بورڈرز ہیں ٹرےڈ ہے سب کچھ ہے تو اس وقت جو ہے وہ انڈیا آپ دو ایسے ملکوں پر ریلے کر گئے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ایسے رہنما یعنی جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فارق ہیں نیتن یاہو فارق ہے نیتن جہو فارق ہے تو اگر ٹرمپ آتا ہے تو اس کی پولیسی تو مس کلکولیشن ہوئی ہے نا بودی کی مودی کا خیال تھا کہ اس نے وہ مندر بنا کے یہ سارا کام کر کے اور بلی کر کے مزاک رہا رہا تھا پاکستان کا چھوڑے ممالک کا کیا ہوا اس کے ساتھ تین سو تین سیٹیں تھی دو دار انیس میں دو سو چالیس لے گئی اور پہلی دفعہ دس سال کے بعد ایک کوالیشن بن رہا ہے کوالیشن کس کے ساتھ بن رہی ہے چندرہ بابو نائیڈو اور نتیش کمار جو دونوں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے پاکستان کے خلاف نہیں ہے اس کی تو پوری ہوا نکل گئی ہے مودی کا مودی ہز بین کٹ ڈاؤن ٹو سائز مبارک ہو آپ کو اور ہماری وجہ سے نہیں انڈیا نواب نے کر دیا یہ تو بڑی اچھی خبر ہے انڈیا کے لئے بھی ہمارے لئے بھی اس پورے چیس بورڈ میں پاکستان کا ہے پاکستان کو تو میں سمجھتا ہوں بڑا ایک سٹریڈیجک سپیس مل گئی ہے کیسے؟ بطالیس سال کے بعد افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی ہے امریکہ اس خطے سے نکل گیا ہے ایران ساؤدی ریبیا صلح جو چین نے کرائی ہے اس کے مطلب ایران ساؤدی پروکسی وار پاکستان میں نہیں ہوگی سیپے کی وئی سے ہماری کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے مودی ہز بین کٹ ڈاؤن ٹو سائز اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ریجنل ری سیٹ کی ضرورت ہے نیبرز کے ساتھ اور ایک بڑی پوزیٹیو بات ہوئی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے میں ایران ابھی ہو کے بھی آیا ہوں پہلی دفعہ ایرانیان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک سٹریٹیجک کنسنسز ہو گیا ہے بہت 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 سوس ہوا کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور بارڈر سیکیورٹی کے اوپر ان کے کچھ بندے سٹیشن ہوں گے تربت میں ہمارے بندے سٹیشن ہوں گے زاہدان میں اور جو واقعہ ہوا تھا افسوسناک جنوری کا وہ ریپیٹ نہیں ہوگا اور افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ خاموش سفارتکاری ہوئی ہے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں آرمی چیف نے کچھ رول ادا کیا ہے وہ گئے ہیں خلیجی ممالک میں اور آپ کو یاد ہوگا چار جون کو جو سراجدن حکانی کی ملاقات بھی ہوئی ہے محمد بن زاہد بھی ہے اور میں نے سنایا اس کے نتیجے میں انہوں نے اگری کیا ہے ٹی ٹی پی کے ایشو کو کچھ جو پاکستان جو چاہتا تھا کچھ چیزیں کہ ان کو ری لوکیٹ کیا جائے افغانستان کے باقی ملکوں سے کیسے تعلقات ہیں اس وقت اس وقت افغانستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں چائنہ انویسٹ کر رہے سرڈے چار بلین ڈالرز مائننگ میں ان افغانستان این ایک گولڈ مائن ہے اور اس میں بڑی امپورٹن بات ہے میں چیف ایگزیکٹیو سے ملا تھا جو ایم سی سی ہے منرلز کارپریشن آف چائنہ میں کہا آپ پھرتے ہیں افغانستان میں ایک وہ خطرہ نہیں کہنا ای فیل مور سیکیور ان سیف ان چائنہ ان افغانستان ان افغانستان ان پاکستان آپ یہ دیکھیں ایران کے ساتھ ان کے اتنا ہو گیا ہے کہ چاہ بہار میں پینتیس ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دی ہے افغان طالبان حکومت میں ترکی ان سے تعاون کر رہے ایران افغانستان تجارت پہلی دفعہ پاکستان افغانستان تجارت سے بڑھ گئی ہے اور رشیہ بھی ان کو اب ریکنائز کرنے جا رہا ہے چین نے تسلیم کر لیا ہے افغانستان کی حکومت کو ان کے ایمبیسٹر کے کردنشلز شی جن پنگ نے خود رسیف کی ہیں اور ابھی میری بات ہو رہی تھی جو نمبر ٹو بندہ ہے روس کا دمیتری میدوہ دیو میں نے کہا پوچھا ان سے جو پریزیڈن بھی رہے ہیں جو پریزیڈن بھی رہے ہیں اور وزیراعظم بھی رہے ہیں اور نمبر ٹو ہے پوٹن کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیسے اب چائنہ نے کیا ہم بھی اسی راستے بجا رہے ہیں صرف ہمارے ہاں یہ ہے کہ افغان طالبان کوئی لیگل ایشو ہے کیونکہ وہ دیشتگرد لسٹڈ تھے تو وہ اس کو دی لسٹ کر کے اس کے بعد ہمارے تعلقات تمہارے تعلقات بہتر ہونا ضروری ہیں اور ان کی سوائل سے اگر کچھ میرے خیال میں بہت ضروری ہے دیشتگردی ہو رہی ہے تو اس کو وہ دیشتگردی کا خاتمہ کریں اور اس کی ہم ریجنل اپروچ کریں کیونکہ وہ گلا صرف ہمیں نہیں ہے چائنا کو بھی ہے رشیہ کو بھی ہے ایران کو بھی ہے ازبیکستان کو بھی ہے تاجکستان کو بھی ہے تو ہمیں ریجنل ایسے گروپس وہاں پہ ہیں ہاں ایسے گروپس ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان انڈیا تعلقات ہماری طرف سے ایک محبت کا پیغام کیا جواب میں تو کوئی بات اچھی نہیں ہوئی ہاں ہم نے تو موڈی جی کو بڑی مبارک بات بھی دی کہ آپ الیکشن جیتے ہیں اور لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا حالانکہ وہ الیکشن نہیں جیتا وہ الیکشن ہارا ہے اور لوگوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا لیکن خیر وہ ٹھیک ہے وہ کوئی خیر زگالی کا میسل چلا گیا نہیں لیکن آپ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کشیدگی کم ہوگی اچھا کم ہوگی موڈی has been cut down to size چائنہ سے بڑھتی ہے ان کی کشیدگی لیکن چائنہ سے بھی وہ جو بات کہتے ہیں two front war اندوستان کو سب سے بڑا خوف جو ہے وہ ہے کہ پاکستان اور چین مل کے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں اور اس کے قوی امکان ہے اس لیے وہ کوش کریں گے two front war وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں نہیں لیکن میں یہاں تھوڑا سا اس پہ ایک مختلف اور وہ نئی ہسٹیلیٹی افورڈ نہیں کر سکتا موڈی اپ اب سیچویشن انڈیا کی ground reality میں چیز مشہد بھئی میں تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف کرتا ہوں اس نقطہ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ انڈیا کو اصل خطرہ ان کے eastern side سے ہے منیپور اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کو وہ بلکل پروائی نہیں ہے ان کو کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور میامار seven sisters منیپور میزو رام ناغا لینڈ تریپورا اور وہ اس کو اور وہ تو وہاں پہ بہت اس کو انہوں نے بلکل ایک طرف پھینکا ہوا ہے اور ابھی یہ دیکھیں کوئی اس کو exploit نہیں کر رہا نہیں انڈیا کے سترہ مختلف insurgencyز ہیں انڈیا کے اندر یہ تو آپ نے بات کی نا تریپورا کی what about the خالستان movement ہندوستان killer squads hit squads بھیج رہا ہے کینیڈا میں بندہ مارنے کے لیے امریکہ میں بندہ مارنے کے لیے ان کو تو بڑی تکلیف ہو رہی یہ خالستان movement سے سکھوں میں بڑا غصہ ہے ہندوستان کے خلاف اب اگر یہ اور کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو ابھی election بھی ہوا ہے اس میں جتنے جو بی جے پی کے یا لوگ تھے سب election ہارے ہیں یہ اگر بڑا ایک ریفرنڈم تھا انڈیا کے خلاف election جو ہوا ہے یہ اگر اس کا trial شروع ہو گیا ہے نیو آپ میں اور یہ گپتہ کا تو open trial اگر باتیں آنے شروع ہوتی ہیں سامنے دیکھیں انڈیا اس وقت ریاستی دہشتگردی میں سب سے آگے ہیں مجھے تو مجھے دکھ ہے کہ پاکستان کیوں خاموش بیٹھا رہا ہے ہم نے dossier پیش کیا تھا آپ کو یاد ہے عمران خان کے زمانے میں اکتوبر دوزار بیس میں میں نے اس کو بھی میں نے رویا دھویا ایک کو پیش کرو ای یو کی آئی ڈس انفرمیشن وہ لیب کی خبریں آئیں پاکستان کے بعد ہم نے جو ہندوستان کے خلاف جو ہمارے پاس شواید بھی ہیں ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا اس لئے نہیں کیے کیونکہ ہمیں ایک امید تھی کہ موڈی سے کچھ ہم ریلیف لے سکیں ماضی میں بھی تو ہم یہ غلطی نہ کریں ریلیف کون سے لینی تھی وہ غلط فہمی تھی کہ جی موڈی سے صلاح ہو جائے گی تو موڈی سے یہ کر لیں گے موڈی جی سے ہم یہ ہو جائے گا آپ نے یاد ہے ٹویٹس بھی آئی تھی کہ موڈی آئے گا تو مسئلے حل ہوں گے وہ غلط اسیسمنٹ تھی موڈی کے بارے میں موڈی is not watch pie وہ تو killer ہے مسلمانوں کا وہ تو ابھی انڈین عوام نے اس کو cut down اور ابھی بھی ہم توقع نہ کریں بہت زیادہ کہ ہم بڑھے کہ موڈی جی آگے ہیں تو اب یہ ہوگا تو فلانا ہوگا ہاں اگر اگر وہ کوئی initiative لیتے ہیں تو ہم اس کو positive response کریں ہاں وہ ان کے کہتے ہیں کہ ساک کی سمٹ پر ویٹو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ lift کریں ambassadors کا وہ بحال کریں اور آپ کو تو cricket match دیکھنے کے لیے ویزا نہیں ملتا وہ تو آپ کو ہرانے کے لیے وہ خود world cup کا match ہارے تھے انڈیا تاکہ پاکستان نہ آسکے اتنا بغض اتنا ان کا ہے اس حوالے سے اور خود trade کی ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہی انہوں نے 200% duty لگا دی تھی پاکستان پروڈکٹس پر پچھا صاحب یہ جو تو ہمیں دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں strategic clarity ہونی چاہیے فلسطین کے ایشو پہ بارے میں 7 اکتوبر سے پہلے کیا تھا نیتن یاہو نے نقشہ پیش کیا تھا آپ کو یاد ہے the new middle east جس میں فلسطین کا کہہ ایشو ختم ہو گیا ہے اب تسلیم کرنا چاہیے ادھر بھی لوگ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو these issues are alive جب تک United Nations resolutions کے تیار یہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے یہ امن پائدار نہ جنوبی ایشا میں آئے گا نہ مشہدہ کی بسکر میں آئے گا مشہدہ مجھے یہ بتائیں اب on کشمیر also we should have strategic clarity and on Palestine also مجھے یہ بتائیں یہ western ایشیا کہیں اس کو یا middle east کہیں یا جو بھی اس کو نام دیں لیکن اب تو اس میں ظاہرہ کے مدب ہے کہ ایفریقہ بھی ہے اس میں حصہ بن گئے میں نے ابھی think tank launch کی ہے پاکستان africa institute for development and research ملا بھی تھا سودان کے امبیسکر اچھا نہیں مجھے لیکن یہ بتائیں ایفریقہ 55 countries ہیں مجھے آپ صرف یہ بتائیں تو یہ پورا مطلب میں تو link کرتا جاتا ہوں کہ جو کچھ ایجپ میں ہو رہا ہے وہ سودان پہ سر انداز ہو رہا ہے سودان میں جو کچھ ایتھوپیا پہ ہو رہا ہے ایتھوپیا پہ یہ پورا جو آپ کی رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا چیز بورڈیا بن رہا ہے یہ کیا ہے یہ ویسٹرن ویسٹرن ایشیا جس کو میڈل ایس کہہ لیں آپ میڈل ایس میں نیو ریالٹیز آگی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیسیکلی اسرائیل اب ترکی کو انکلوڈ کرتے ہیں میڈل ایسٹ ایک اول ترکیز پارٹ نہیں ایس ای پارٹ میڈل ایسٹ اور ایس جیسے پاکستان بھی ہے پاکستان میڈل ایسٹ کا بھی حصہ ہے جنوبی ایسیا کا بھی حصہ ہے اور سینٹرل ایسیا کا بھی حصہ ہے ہماری لوکیشن ایسے نا ٹرکی اس پارٹ اف یورپ آلسو مطلب سینٹ قوم میں بھی ہیں وہ پیسیفک قوم ادھر سے شروع ہو جاتی ہماری لوکیشن ایسی ہے اور ویسے بھی ہمارا رول بھی ایسا ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جیسے ادھر ہندوستان کی بالدستی کا خاتمہ ہو گیا یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہوئی دونوں کا ڈاؤن فول اکٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ان کا باپ ہے اس کا ڈاؤن فول ہو رہا ہے امریکہ بادر کا ان کا زوال شروع ہو گیا جو ڈیکلائن آف امریکہ بہت بڑی بات ہے نہیں تو اس میں کیسے یہاں چیز بورٹ کیسے تو ادھر آپ نے دیکھیں کہ چائنہ آپ اسریل کو کان دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کیسے اس کا ختم دا ہوگا نہیں قتلیں کسی نہ کسی صورت کس صورت ختم ہوگا ٹو سٹیٹ ہوگا یا کیسے ہوگا اگر یہ ٹو سٹیٹ یہ مانتے نہیں فلسطینی اس ریاست کا اور ابھی آپ نے کل کا بیان دیکھا ہے گروٹریج کا جو ان کا فائننس منسٹر ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا کہ ویسٹ بینک کو ہم فلسطینی ریاست کا حصہیں بننے نہیں دیں گے یعنی پلسطینی آتھارڈی بھی گئی پلسطینی مطلب ہے وہ وہ ہمارا پکا قبضہ ہے اور اس میں سیٹلمنٹس بنائیں گے تو اصل یہ پرائیوٹ گفتگو اس نے کی ہے اس کا مطلب اسریل کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آگئی یہی کام موڈی کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ سیٹل کر رہے ہیں ویسٹ بینک پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ بینک آف تا ریور جورڈن ہاں تو مقبوضہ ویسٹ بینک کا خاتمہ ایز ای پلسٹینی انٹیٹی یعنی وہاں پر بھی اسرائیل ہاں اسرائیل یعنی اسرائیل آ جائے گا جورڈن کے بورڈر تک میرے خیال میں یہ اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشل وار ہے یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے پہلی دفعہ امریکہ نے سیونٹی فائیویز میں کیا کہا اسرائیل کو جب ایران کے ساتھ چپکلش بڑی تو امریکہ نے پہلی دفعہ اپنی تاریخ میں یہ اعلان کیا کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا یہ بڑی تاریخی ہزباللہ وہاں سے ہزباللہ پہلے بھی ان کو ہرائیا ہوا ہے اسرائیل کو نہیں لیکن اسرائیل افورڈ کرے گا اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتا ہے یہ جنگ ہوئی تو اسرائیل کا اپنا خاتمے کی بنیاد بن جائے گی میں بتا دوں آپ کو اسرائیل کا پہلے جو ایمیج تھا نا انونسیبل کہ اسرائیل کو کوئی چھوڑی نہیں پھڑک سکتی یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ آٹھ مہینوں میں طفان الکسہ نے ثابت کر دیا کہ جو حماس کی قوت ہے اور جو ان کا جذبہ ہے جو مجاہدی نے جو کام کیا ہے وہ اسرائیل اس کا مقابل ہے وہ اگر رفع میں آتے ہیں تو ایجپ کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ بڑی جنگ بن جائے گی اگر وہ ویسٹ بینگ میں آتے ہیں تو جورڈن کے ساتھ وہ ٹریٹی یعنی دو ملکوں کے ساتھ ان کی ٹریٹی ختم ہوتی ہیں وہ کیا بھی چکے ہیں دو ملکوں پلس جو ہیں ریزسٹنس بنے گی جی حزباللہ ہے ادھر ہوتیز ہیں حماس ہے یہ تو بڑی میجر کو فورس اور سیریہ اور سیریہ اور عراق اچھا لیکن امریکہ اس کو پھیننے دے گا جنگ کو اس وقت امریکہ نے چونکہ اتنی دوگلی پالیسی فالو کیے بائیڈن نے بائیڈن جنگ روک سکتا تھا کئی مہینے پہلے انہوں نے آم سپلائز پوری کی اور آپ دیکھیں کتنا بلیک میل کر رہا ہے نیتن جہو اسلحہ بھی دے رہا ہے امریکہ سے اور ساتھ کہہ رہا ہے جی اسلحہ روکا بھی جا رہا ہے اور انہوں نے صرف اسلحہ ایک روکا تھا جو دوزار پاؤنڈ کے بام تھے انہوں نے کہا وہ ہم نے نہیں بھیجنے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ رفع میں جو کیمپس ہیں فلسطینی ان پر استعمال کریں گے اس کے لیے ایک سر ایک کنسائنمنٹ روکی تھی اس نے شور مچا دیا تو اس میں امریکہ جو ہے وہ کمپلسٹ ہے ان جرمز میں ان کرائمز میں زلنسکی زلنسکی دیکھیں جی اب ایک چیز کلیر ہو گی ہے کہ یہ جنگ یوکرین اور مغرب نہیں جیت سکتے یہ تو کلیر ہو گیا نا اور وہ جو سٹیمنا جتنا جو پوٹن نے شو کیا ہے پوٹن کی ایکانومی زیادہ فضبوت ہوئی ہے اسے تیل بھی بیچا ہے اسلاح وہ نورتھ کوریا سے لے رہا ہے ایران سے لے رہا ہے اور وہ اور امریکہ نے آپ کو دیکھ لیا کہ وہ کپیسٹی نہیں ہے اور یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے یورپ کی وہ سب کہہ رہے ہیں زلنسکی دیکھو گیا میرے خیال میں زلنسکی کو دیکھو کرنے کا یہ امریکہ کا پرانت شیوہ ہے انہوں نے اپنے جتنے حلیف تھے افغانستان ہو یہاں نتن یہو دیکھو گا نتن یہو دیکھو گیا ہے وہ تو دیکھو چکا ہے وہ تو نہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی تو ایک فوج کبھی کچھ بات کرتی ہے فوج نے اس کا انکار کر دیا تھا یہ بہت بڑا ریولٹ ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج نے نتن یہو کے آرڈرز فالن نہیں کیا نہیں لیکن یہ کنٹینیو تو نہیں رہ سکتا کہ روز سٹرائک ہو رہی ہے اور بائیڈن اکتمہ شاہ سے بن گئے بلنکن جاتے ہیں آٹھ دواں بلنکن جا چکا ہے امریکہ بھی اس سے بے نکاب ہو گیا اور مغربی ممالک بھی کہ جو دورے میار ہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں جمہوریت کی وہ آپ نے کیا کیا قتلیاب میں آپ نے شریک ہوئے آخر میں آپ سے اس بات کہاتا ہوں کہ یہ جو ہاٹ وارز ہے ہاٹ وار میں ہمیں سوائے یوکرین کے اور جہاں پر ایک بالکل یوکرین ریشیا اور ویسٹنز رہتا ہے ہمیں کہیں اور ہاٹ وار نظر نہیں آ رہی ہے کول وار چل رہی ہے یہ تو قتل عام ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے لیکن لوگ ایک سوائے ضرور پوچھتے ہیں کہ اس میں چائنہ اور رشیاں کدھر ہیں نمبر ون نمبر ٹو ایفریکہ میں جو یہ کو بیلٹ ہے جس پہ اب ویگنر گروپ اور رشیاں آکے بیٹھ گیا ہے سارا اور چائنہ کی بھی انویس میں تو یہ اس کو چھوڑ دی ہے امریکہ نے اور یورپ نے پورے ایفریکہ کو کو بیلٹ کی بڑی امپورنٹ بات کی پانچ افریکی ممالک میں کو ہوئے ہیں پچھل دو سالوں میں یہ مالی، نیجر، آئیوری کوسٹ یہ سارے کو جو ہیں اور اس میں کیا ہوا ہے کامن چیز کیا ہے انہوں نے مغربی جو فوج ہے فرانس اور امریکہ ان کو فارق کیا گیٹ لوسٹ ویڈونٹ نییڈو اور بلکہ رشیاں کو ویلکم بھی کیا ہے ویگنر گروپ ویگنر گروپ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دو ونڈ کس طرح بلو کر رہی ہے چائنہ، رشیا کا انفلنس افریکہ میں بڑھ رہا ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی نظر افریکہ پر ہونے چاہیے ہم نے افریکہ کو سپورٹ کیا تھا میرے سوال یہ ہے کہ ابھی تک چائنہ ایک آپ سمجھیں نہ کہ چائنہ چائنہ کبھی ہارٹ وار میں نہیں آئے گا بلکل یہ امریکان پروپیگنڈا ہے تو یہ اس جیلو سیٹ کو کون رکے گا اس قتل عام کو کون رکے گا اس قتل عام کو وہ فلسطینی عوام روک رہے ہیں اور کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور کچھ جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا اردوگان امیر اف قطر پرائم منسٹر آف ملیشیا انہوں نے اوپن اعلان کر دیا کہ ہم ہماس کے ساتھ ہیں پہلے تو ہماس کا نام نہیں کھولیتا تھا انبر ابراہیم لے رہا ہے شیخ تمیم لے رہا ہے راجب طیب آردوگان لے رہا ہے ایون پیریس میں پیریس میں بھی نکا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ نورویہ نے ارکنائز کر لیا پلسٹین کو نہیں نہیں لیکن قتل عام کون رکے گا قتل عام تو امریکہ یا ملک سکن ہو جائیں گے اس میں اور ملک سکن ہو جائیں گے اور اس میں اور ڈیمیج ہوگا ویسٹر ممالک کو وہ ریزسٹنس یہ کلیر ہو گیا کہ اسرائیل ہیز فیل اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے چالیس ہزار اور خدا جان اندر کیا ہے پچاسی ہزار زخمی ہے اور کتنے ہاسپیٹل توا کے کیا اس کا بوجھ ان جنازوں کا اور ان زخمیوں کا دنیا نے بھی اٹھانا ہے اور یہ جب یہ کھلے گا اسرائیل اور اس کے جو حمایتی ہیں مغرب کے لوگ وہ اس جرم میں شریک ہیں وہ مجرم ہیں وار کرمینلز ہیں پاکستان کو فوری طور پر اپنی جو پولیسیز ہیں فورن پولیسیز خاص طور پر اور جو ریجنل پولیسی وہ ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا پاکستان ٹھیک جا رہا ہے پاکستان کو ریسیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے تین چیزیں کریں آپ نمبر ون ملک کے اندر ہیلنگ ٹچ دستہ شفا معاملہ سٹریہ جو چائنیز آپ کے دوست کہہ رہے ہیں جو سعودیز آپ کو کہہ رہے ہیں جو یو اے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ای سے بات کریں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے نا اتنا جھوٹ تو نہیں نمبر ون ان کا کیا پوئنٹ ایف ہوئی ہے پاکستان ایشو نہیں ہے پاکستان ایشو پاکستان کے اندر استحقام کے لیے سمجھتے ہیں سب کے ساتھ نمبر ون جو سیونٹی ون میں چائنہ کہہ رہا تھا کہ ہم مشتر کی پاکستان میں بھی عوامی لیگ سے بات کریں جو ہم نے نہیں کی نمبر ٹو ریجنل ریسیٹ خاص طور پر تعلقات ہیں ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ سی پیک کو ریوائیو کرنے کے لیے سیکیورٹی کے ایشو ہے اور انڈیا سے بھی آپ بات کریں کوئی ضرورت نہیں اور برکس میں ہم چلے گئے اور یہ جیو ایکنومکس میں ہے اور تیسرا یہ ہے کہ کسی نئی سر جنگ کا حمیثہ نہ ہو اور ہمارے لیے بھی ہم کلیر سٹینڈ لیں ہم سٹریڈیجک کلیرٹی کی ضرورت ہے ہماری طرف سے خاموشی رہی ہے ہماری طرف سے سٹریڈیجک کلیرٹی کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور انڈیا پر سٹریڈیجک کلیرٹی آگئی ہے اور ہمارے جو ریجنل تعلقات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا ہمارا لیو افیر ہے امریکہ کے ساتھ رومانس وہ بھول گئے ہیں کہ یہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو سوچ ہے بیس پچی سال پرونی ہے سورج ابر رہا ہے آپ اس کا حصہ بنیں اس تاریخ کا اور آپ وہ ماضی کی غلطیاں نہ دھرائیں غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں مشہد صاحب بہت شکریہ اس یقین کے ساتھ کی ریسیٹ ہوگا اور پاکستان میں بھی اور فل فیتھ کہ وہ ہم کریں گے یہ ہماری مفاد میں پاکستان میں بھی سکون آئے گا اور اللہ کے فضل ہے کہ سب سے جو اہم قوت اس ایشیا کی آپ کے ساتھ چٹانکتہ کھڑی ہے عوامی جمہوریات چین ہماری غلطیوں کے ہماری بدنیوتیوں کے ہماری غفلت کے باوجود دے چائنا نیڈز یو ان بی نیڈ چائنا مشہد صاحب بہت شکریہ خورتین وزرات مشہد صاحب کی گفتوگا آپ نے سنی اگلی نشیس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا دوست و نشیداروں گردون روح کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی